پاکستان تحریک انصاف کا خوف جو ہے وہ چھانے لگا ہے جو ازاد امیدوار ہیں ان کی بھی فلیکسز جو ہے وہ اتاری جا رہی ہیں جتنے بھی ایڈوکیٹس کانٹسٹ کر رہے ہیں وہ تمام لوگ پی ٹی آئی جماعت سے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ڈسٹرک مینجمنٹ اور پولیس جو ہے یہ لوگوں کو فیملیز کو فرنڈز کو آپ کے جو کمپیننگ آپ کے جو کولیگز ہیں ان کو حرائز کر رہی ہے اسپیشلی جو لوگ وکیل ہیں میری فلیکسز ریموف کی جا رہی ہیں پولیس ٹیشن میں بلا بلا کے سوالات کرتے رہتے ہیں ہم اگر کوئی اپلیکیشن دیں کہ ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے اپلیکیشن لے لیتے ہیں ریسیونگ نہیں دیتے عدالت کے حکمات مانے جا رہے ہیں آج کل یا اس میں بھی ڈنڈی مار لی جاتی ہیں نہیں مانے جائیں گے کیوں نہیں مانے جائیں گے منا ہی نا لی تگالی کوئی نہیں پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی السلام علیکم ناظرین میں ہوں میہ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا خوف جو ہے وہ چھانے لگا ہے الیکشن کی گیمہ گیمی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لاہور کے اندر جو عمران خان کی تصویر والی فلیکسز ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی جو نشان والی فلیکسز ہیں وہ تو اتاری جاری ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ازاد امیدوار ہیں ان کی بھی فلیکسز جو ہیں وہ اتاری جاری ہیں اس کو لے کر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس فائل کیا گیا میرے ساتھ توقیل سب موجود ہیں کیونکہ یہ خود بھی کینیڈیٹ ہیں اور ان کی فلیکسز جو ہیں وہ اتار دی گئی ہیں آپ بھی عمران خان کے سپورٹر تھے یا عمران خان کی پارٹی سے تھے آپ کی فلیکسز کیوں اتاری گئی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ اف آل تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں مدود کیا اور ہماری آواز کو اٹھا رہے ہیں دوسری چیز یہ سر کہ ہم قائدیظم محمد علی جناہ کے سپورٹر ہیں اور ان کے جو منشور ہے ان کے جو خیالات تھے اس کی ترجمانی کرتے ہیں اس میں جو بڑی اہم بات ہے اس وقت پاکستان میں ایک کرائیسز چل رہا ہے کانسٹوٹویشنل کرائیسز لیگل کرائیسز اس کرائیسز میں جن لوگوں نے ستائے سمندر سے اوپر آنا ہے وہ وکلا ہیں اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں اب جو ایک پرابلم ڈسٹرک مینجمنٹ اور پلیس پنجاب پلیس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ایڈوکیٹس کانٹیسٹ کر رہے ہیں آہ ٹو تھوزنٹ ٹوٹی فور کا الیکشن وہ تمام لوگ پی ٹی آئی جماعت سے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں جو کانٹیسٹ کر رہے ہیں اب اسی ایسنا میں ڈسٹرک مینجمنٹ اور پولیس جو ہے یہ لوگوں کو فیملیز کو فرنگز کو آپ کے جو کمپیننگ آپ کے جو کالیگز ہیں ان کو ہرائز کر رہی ہے سپیشلی جو لوگ وکیل ہیں جس بندے کی یونیفارم میں پچر لگی ہوئی ہے کسی فلیکس پہ جو کوئی یونیفارم میں اپنی کمپین کر رہا اس کو اس کی کمپین پہ ہراس کیا رہا تھا اب کہہ سکتے ہیں کہ وکیلوں کو ہراسہ کیا جا رہا ہے اب ہاں افکورس میں یہی کہہ رہا ہوں وکیلوں پاکستان تحریک انصاف نے سہارا لیا ہے وکیلوں کا اور اسی چکر میں وکیل جو آزاد کھڑے ان کو بھی ہراسہ کیا جا رہا ہے جی انہی کو ہراسہ کیا جا رہا ہے جو تو وکیل کسی پارٹی سے کھڑے ہوئے ہیں ان تک تو یہ جا ہی نہیں رہے اور موشلی آپ کو بتا ہے کس پارٹی سے کھڑے اب گزارش یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کی اپنی ورت ہے جن لوگوں کی اپنی سٹینڈنگ ہے وہ اس سب میں اس چکی میں پس رہے ہیں اسی سلسلے میں میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی کہ میری فلیکسز ریموف کی جا رہی ہیں میرے فیملی میمبرز کو میرے دوستہ باپ کو پولیس ایرائس کرتی ہے پولیس ٹیشن میں بلا بلا کے سوالات کرتے رہتے ہیں ہم اگر کوئی اپلیکیشن دیں کہ جی ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے اپلیکیشن لے لیتے ہیں ریسیونگ نہیں دیتے اس طرح کے جو ٹیکٹیکس ہیں ایرائسنگ ٹیکٹیکس وہ پولیس اور جو ہے سیول جو مینجمنٹ ہے ایم سی ال وغیرہ یہ لوگ اپنا رہے ہیں آپ کس ہلکے سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں کس نشیست کے لیے میں پی پی ون سیونٹی ون سے انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹ کے طور پر کانٹیسٹ کر رہا ہوں اور میری فلیکسز میرے جو سپورٹرز ہیں دی آر بینگ ایرائسٹ بائی دی پولیس اینڈ لوکل مینجمنٹ دسٹرک مینجمنٹ اور اسی سلسلے میں آیا فائلڈ ان اپلیکیشن ان ہائی کوٹ اور اس میں ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ جی ان کو رسٹرینڈ کیا جائے فروم ریموونگ دی فلیکسز آف انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹ آپ کے مددے مقابل کون ہے میرے مددے مقابل میں رشتیاک ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جو کانٹیسٹ کر رہے ہیں ایک ہی بندہ ایک ایک پارٹی سے تو ایک ہی بندہ کانٹیسٹ کرے گا نا ریسٹر دا انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹس اسلام اقبال صاحب کانٹیسٹ ہیں وہ بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں اب لٹسی کیا ہوتا عدالت نے کیا کہا پھر عدالت نے آئی جی پنجاب کو اور ڈی سی لاہور کو یہ حکم صادر فرمایا کہ اس قسم کی تمام حریسنگ ایکٹیوٹیز کو روکا جائے اور نہ صرف روکا جائے بلکہ دوبارہ ایسی کوئی کمپلین ہائی کورٹ میں فائل نہیں ہونی چاہیے سپیشلی جو وکلہ ہیں جن کو حریس کر رہی ہیں عدالت کے حکمات تو مانے جا رہے ہیں آج کل یا اس میں بھی ڈنڈی مار لی جاتی ہے نہیں نہیں مانے جائیں گے کیوں نہیں مانے جائیں گے ماننا ہی نا علی تگالی کوئی نہیں گے اچھا سو فیصد مانے جائیں گے کیوں نہیں مانے دیکھیں ہم اے وی آلیونگ اینڈیموکریسی ویر ایجوک اپنا جوڈیشری اس پلائنگ اٹس رول اور مکننہ جو آپ کے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو اگر کوئی بندہ کسی بھی تکلیف سے گزرتا ہے تو ہی شوڈ کم ٹو کوٹ اور اپنے لیے اسے فائٹ کرنی چاہیے اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ جیت جائیں گے بہت امید ہے اللہ تعالیٰ کے کمپین تو کر نہیں رہے جی کمپین کر رہے ہیں تو فلیکسیں اتر رہی ہیں نا نہ کر رہے ہیں تو کیوں اتر نہیں وہ تو فلیکس تو لگ جاتی کمپین دور ٹو دور اور جلسے افکورس کر رہے ہیں یہ وہ وکلہ ہیں جو ازاد حیثیت میں اپنے اس دوہزا چوبیس کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں لیکن ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے پولیس کی جانب سے اور عدالت عالیہ نے پولیس کو اور ظلہ انتظامیہ کے سربراہان کو طلب کر لیا اور ان کو حکامات بھی دیئے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جائے اپنے میزمان میاں امتیاز کو اجازت دیجی اللہ نگے پانے